اسلام علیکم میں آپ کو سنا رہی ہوں اسپیکٹر احمد یار خان کی ایک رائم سٹوری جس کا نام ہے سزا ملی تو کسے ملی کچھ دیر بعد کونسٹیبل کے ساتھ ایک خوبرو جوان آدمی ہمارے سامنے آن گھڑا ہوا اس نے بڑی بے تکلفی سے میرے ساتھ فرانسیس کے ساتھ اور ایسے چو کے ساتھ ہاتھ میں لیا اور ہماری خیریت پوچھی ہم نے اسے بٹھایا تو اس نے کہا کہ اس کے لیے کیا حکم ہے وہ خوش شکل اور خوش طبیعت آدمی تھا آپ کی دوست قتل ہو گئی ہے اس کے متعلق کچھ باتیں پوچھنی ہیں کونسی باتیں میری کسی عورت کے ساتھ دوستی نہیں میں نے مقتولہ کا نام لیا اور اسے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے تاکہ ہم قاتل کو پکڑ سکیں آپ حکم کریں آپ کو کس طرح کا تعاون چاہیے میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا لیکن یوں نہ کہیں کہ میری اس کے ساتھ دوستی تھی یا اور کوئی تعلق تھا فرانسیس نے مجھے آنکھ سے اشارہ کیا اور اٹھ کھڑا ہوا آپ ہمارے ساتھ چلیں فرانسیس نے اسے کہا ہم آپ کو دلی لے جائیں گے اور کچھ دیر بعد واپس چھوڑ جائیں گے آپ نے جو کچھ بھی پوچھنا ہے یہیں پوچھ لیں یا میں صبح صویرے آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا میں بھی اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ وہ ابھی ہمارے ساتھ چلے کیونکہ ہم اسے اپنی ضرورت کے مطابق لے جا رہے ہیں اور ہمیں اس کی سہولت کی کوئی برواہ نہیں میں پھر گھر اطلاع دے ہوں آپ کے گھر اطلاع پہنچ جائے گی اور ایسے چو سے کہا آپ ذرا ان کے گھر بتا دے نا کہ یہ صاحب ہمارے ساتھ دلی چلے گئے ہیں اور جلدی واپس آ جائیں گے وہ پسو پیش کرتا رہا اور ہم نے اسے دونوں بازوں سے پکڑ کر جیپ میں بٹھایا میں اس کے پہلوں میں بیٹھ کیا اور سب انسپیکٹر فرانسیس سٹیرنگ پر بیٹھا اور اس نے جیپ چلا دی ایوب کچھ نہ کچھ بولتا جا رہا تھا اس نے اعتجاج بھی کیا لیکن میں نے اسے تسلی دینے کے سوا اور کچھ بھی نہ کہا ہم دلی اپنے ہیڈ کوارٹر میں پہنچے اور ایوب کو ایک ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کر کے اپنے اپنے گھر چلے گئے ہم نے تے کر لیا تھا کہ رات بارہ بچے واپس آئیں گے اگر یہ شخص شاہد راتھانے میں ہی مان لیتا کہ مقتولہ کے ساتھ اس کی دوستی تھی تو ہم شاید وہیں اس سے پوچھ کچھ کر کے اسے گھر بھیج دیتے لیکن وہ بڑی دلیری سے انکار کرتا رہا اس کا انداز ایسا تھا جیسے ہمیں بے وکوف بنا رہا ہو یا جیسے اسے یہ گھمانڈ ہو کہ ہم اس پر اپنا حکم نہیں چلا سکتے اس کا شمار بڑے زمین داروں میں ہوتا تھا میں اور فرانسس رات بارہ بجے اپنے ہیڈ کوارٹر میں پہنچ گئے اور ایوب کو تفتیش والے کمرے میں لے گا یہاں سے تم بھاگ نہیں سکتے ایوب جب تک سچ نہیں بولو گے ہم سے جان نہیں چھڑا سکو گے ایک بات بتاؤ ایوب تم کیوں انکار کرتے ہو مان کیوں نہیں لیتے کہ مقتولہ کے ساتھ تمہاری دوستی تھی وہ ایسا ڈھیٹ آدمی تھا کہ مانتا ہی نہیں تھا یہ شک والی تو کوئی بات ہی نہیں تھی ہمیں بہت سے آدمی بلکہ مقتولہ کی اپنی ماں بتا چکی تھی کہ ایوب کی مقتولہ کے ساتھ دوستی تھی کیا ہم تمہاری بیوی کو یہاں بلوا لیں میں نے ہوا میں تیر چلاتے ہوئے کہا وہ تو فوراں بتا دے گی کہ تم نے مقتولہ کے ساتھ تعلقات گانٹ رکھے تھے میں نے یہ بات اس خیال سے کہی تھی کہ جہاں بہت سے لوگ ایوب اور مقتولہ کے تعلقات کی بات کرتے تھے وہاں ایوب کی بیوی کو لازمان علم ہوگا اور اگر اسے علم تھا تو وہ یقیناً پریشان بھی ہوتی ہوگی ایوب کا چہرہ بتا رہا تھا کہ میری اس دھمکی کا اس پر اثر ہوا ہے چھپانے والی کوئی بات نہیں صاحب وہ ہماری رشتے دار تھی اس لیے میرا ان کے ہاں آنا جانا لگا رہتا تھا اور کبھی وہ بھی ہمارے ہاں آ جاتی تھی لیکن آپ دوستی کی بات کر رہے ہیں یہ آپ کو خلط اطلاع دی گئی ہے تم اس کی شادی کے بعد بھی دلی اسے ملنے آتے رہے ہو اور اب میں تمہیں اصل بات بتا دوں اس نے تمہیں اپنے گھر آنے سے منع کر دیا تھا لیکن تم اس کے ساتھ تعلق توڑنا نہیں چاہتے تھے تم نے یوں انتقام لیا کہ اس کے گھر جا کر اسے گولی مار دی ایوب نے تو تڑپنا اور اچھلنا کودنا شروع کر دیا وہ قسمیں کھا رہا تھا کہ ایسی بات نہیں ہوئی پھر تم نے اسے گولی کیوں ماری یہ میں نے اسے مزید دباؤں میں لینے کے لیے کہا اب تم گھر نہیں جا سکو گے وہ رونے لگا ہاتھ جوڑتا اور کہتا کہ وہ قاتل نہیں اس نے کبھی ایسی بات سوچی بھی نہیں پھر کیوں نہیں مانتے کہ مقتولہ کے ساتھ تمہارے ناجائز تعلقات تھے ہم نے تھانے سے تمہاری رپورٹ لیے تم شریف آدمی نہیں ہو وہ چپ ہو گیا اور اس نے سر جھکا لیا میں مرد ہوں اور میں گھٹیا مرد نہیں ہوں میں اس لیے تعلقات کی بات اپنی زبان پر نہیں لاتا تھا کہ وہ بیچاری بدنام نہ ہو اس کے ساتھ میری ایسی ہی دوستی تھی جیسی آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے کہ میں دلی اس کے پاس آیا کرتا تھا کیا اس کے خوان کو معلوم تھا میں کچھ نہیں کہہ سکتا اگر اس کے خوان کو پتا چل جاتا تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ ضرور بات کرتا اسے ڈانٹا دھمکیاں دیتا اور باسپورس کرتا اگر ایسا ہوتا تو اس کی بیوی مجھے ضرور بتاتی اور یاد کرو اس کے خوان نے تم دونوں کو کہیں دیکھا ہوگا وہ تمہارا تو کچھ نہ بگاڑ سکا اس نے اپنی بیوی کو گولی مار دی جہاں تک میں جانتا ہوں اس کے خوان نے ہمیں کبھی نہیں دیکھا تھا ہماری ملاقات اتنی خفیہ ہوتی تھی کہ سوائے خدا کے کسی کو پتا نہیں چلتا تھا میرے ذہن میں ایک شک اور آ گیا ہم نے مان لیا کہ تم نے اسے قتل نہیں کیا یہ خوف دل سے نکال دو کہ ہم تمہیں گرفتار کر لیں گے میں ویسے ہی دوستوں کی طرح پوچھ رہا ہوں تم شاید اس سے پیچھا چھوڑانا چاہتے تھے اور وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی سچی بات بتاؤں صاحب میں اس سے پیچھا نہیں چھوڑانا چاہتا تھا بلکہ وہ کبھی کبھی کہا کرتی تھی کہ اب یہ دوستی ختم ہو جائے تو اچھا ہے یہ وہ اس لیے کہتی تھی کہ اس کا بیٹا جوان ہو گیا تھا اس کا دوستی توڑنے کا کوئی پکا ارادہ نہیں تھا وہ جو میں سچی بات کہنے لگا تھا وہ یہ ہے کہ وہ میری بلیک میلنگ سے ڈرتی تھی حالانکہ میں نے اسے کبھی ایسی دھمکی نہیں دی تھی تمہارے پاس بلیک میلنگ کا کوئی ذریعہ تھا ہاں صاحب ایک بار وہ میرے ساتھ فوٹو کھنچوا بیٹھی تھی ایک تو یہ فوٹو اور اس کا نیگٹیو میرے پاس ہے اور اس کے دو رکے بھی میرے پاس ہیں جو اس نے مجھے میری ایک نوکرانی کے ہاتھ بھیجے تھے اصل بات تو وہ بتا ہی چکا تھا اب ہم اس سے جو کچھ بھی پوچھتے تھے یا جرہ کرتے تھے وہ بے تکلفی سے جواب دیتا تھا ہم نے کئی بار اس شک کا اظہار کیا کہ مقتولہ کے خوان نے انہیں کہیں دیکھا تھا اور مقتولہ کے قتل کا یہی باعث بنا لیکن ایوب ہمارے اس شک کو رد کر رہا تھا اس سے ہمیں مایوسی ہو رہی تھی ہم نے اس شخص کو اچھی طرح ٹھونک بجا کر دیکھ لیا اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ قتل کی واردات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہم نے اس سے یہ بھی کہا کہ وہ معاشرے میں اچھی پوزیشن والا ہے اپنے طور پر جاسوسی کرے اور اس طرح ہماری مدد کرے میں خود حیران ہوں صاحب مجھے قتل کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی آپ کے کہنے کے بغیر ہی میں ادھر ادھر سے مشک لے رہا ہوں کہ مجھے قاتل کا سراخ مل جائے میرا تو خون کھول رہا ہے صاحب اگر مجھے یقین ہو گیا کہ فلان آدمی قاتل ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکوں اور اسے قتل کر دوں اب اپنی بیوی کی بات کرو تمہاری بیوی تو یقیناً تمہارے اور مقتولہ کے تعلقات توڑنا چاہتی ہوگی اس کے بھائی ہوں گے گستاخی ماف صاحب میں نے آپ کی بات کارتی میری بیوی کا کوئی بھائی نہیں وہ تین بہنیں میری بیوی اتنی جرت نہیں رکھتی کہ اس نے قتل کی واردات کرا دی ہوگی ہمارے تعلقات آج کے تو نہیں یہ اٹھارہ انیس سال کے تعلقات ہیں اگر میری بیوی اتنی طاقت والی ہوتی تو وہ بہت عرصہ پہلے یہ کاروائی کر چکی ہوتی پھر یہ بات بھی ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے یہ کبھی نہیں کہا اور نہ کبھی اسے یہ احساس ہونے دیا ہے کہ میں اس کی بجائے کسی اور عورت کو پسند کرتا ہوں آپ اگر چاہیں تو اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں ہم نے اس کی مشورے پر تو نہیں چلنا تھا نہ ہم نے اس کی ہر بات کو سچ مان لینا تھا ابھی تو ہم نے مخبروں سے بھی رپورٹے لینی تھی اور نہ جانے کس کس کو شاملے تفتیش کرنا تھا ہم اس شک کو ذہن میں رکھ کر تفتیش کر رہے تھے کہ قتل کا باعث مقتولہ کی عیوب کے ساتھ تعلقات میں نے ڈرائیور کو بلا کر کہا کہ عیوب کو شاہدرہ اس کے گھر چھوڑ آئے اگلی صبح ہم مقتولہ کے گھر چلے گئے عبیت کالج نہیں گیا تھا اور اس نے جانا بھی نہیں تھا کیونکہ وہ بہت ہی مغموم تھا مقتولہ کے والدین ہم سے تھوڑی دیر پہلے شاہدرہ سے ان کے پاس پہنچ گئے تھے مقتولہ کا خاون آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا اسے ہم نے روک لیا پہلے عبیت کو الگ کمرے میں بٹھایا اس کے ساتھ ہم دردی کی باتیں کی اور اس کی حوصلہ افضائی کی پھر اسے کہا کہ وہ ہمیں کچھ بتائے کہ قاتل کون ہو سکتا ہے اور قتل کی وجہ کیا ہے عبیت خوبصورت نوجوان تھا اسے دیکھ کر طبیعت خوش ہوتی تھی لیکن وہ اس قدر مغموم تھا کہ اس کی موں سے بات بھی نہیں نکلتی تھی ہم اس سے کچھ پوچھتے تھے تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا تھا جیسے بھاگ جانے کا راستہ دیکھ رہا ہو میں نے اسے پوچھا کہ اس کی مانگھر میں خوش رہتی تھی یا نہیں نہیں جی وہ آپس میں کبھی نہیں لڑے تھے ٹھیک تھاک رہتے تھے شاہدرہ کے ایک آدمی عیوب کو تم جانتے ہوگے کیا وہ یہاں بھی آیا کرتا تھا نہیں وہ یہاں کبھی نہیں آیا شاہدرہ میں ہمارے گھر آیا کرتا تھا وہ کیسا آدمی ہے بہت اچھا آدمی ہے میری امی اسے بہت اچھا چاہتی تھی اتنا کہہ کر وہ بے اختیار رو پڑا اسے رونا ہی تھا اس کی ماں قتل ہو گئی تھی ہم نے اس سے یہ پوچھنا مناسب نہ سمجھا کہ عیوب کے تعلق عیوب کا تعلق اس کی ماں کے ساتھ کیسا تھا کیا اس نے کبھی سنا ہے کہ ان کے تعلقات قابل اعتراض تھے پھر ہم نے عبید کے چھوٹے بھائی کو بلایا اس کی عمر سات سال کے لگ بھگ تھی وہ بھی رو رہا تھا اس نے بھی یہی بتایا کہ اس کی امی اور اببہ آپس میں بہت خوش رہتے تھے میں ان تفصیلات میں نہیں جا رہا کہ ہم نے ان دونوں سے کیا کچھ پوچھا اور انہوں نے کیا بتایا کیونکہ ان سے کوئی اہم بات معلوم نہ ہوئی مقتولہ کے خوان سے بھی پوچھ کچھ کی تو اس سے بھی کام کی کوئی بات معلوم نہ ہوئی اس سے ہم نے یہ بھی پوچھا کہ عیوب اور اس کی بیوی کے آپس کے تعلقات کے متعلق اس کی کیا رائے ہے میرے خیال میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں تھی مجھے اپنی بیوی پر پورا بھروسہ تھا کیا وہ یہاں بھی کبھی آیا ہے یہاں تو وہ کبھی نہیں آیا اس کے ساتھ میری ملاقات شاہدرہ میں میرے سسرال کے ہاں ہوئی تھی اور اس کے بعد وہی اس سے کبھی ملاقات ہو جاتی تھی آپ اس کے متعلق کیوں پوچھ رہے ہیں ہم نے قاتل کا سراخ لگانا ہے ہماری نظریں اندھیرے کونے خدروں تک بھی چلی جاتی ہیں بعض اوقات کوئی بلکل ہی خیر اہم آدمی آخر میں بڑا ہی اہم نکل آتا ہے آپ پریشان نہ ہوں ہمیں ہر بات پوچھنی پڑتی ہے ایک وہ گناہگار ہوتے ہیں جو معصومیت کی کامیاب ایکٹنگ کر لیتے ہیں اور ایک وہ معصوم ہوتے ہیں جو بات ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ گناہگار لگتے ہیں تفتیشی افسر میں یہ قابلیت ہونی چاہیے کہ وہ باتوں پر نہ جائے اور گناہگار اور معصوم میں تمیز کر سکے یہ تجربہ مجھے حاصل ہو چکا تھا اور سب انسپیکٹر فرانسس تو مجھ سے بھی زیادہ باریک بین اور ذہین تھا مقتولہ کے خواہن سے ہم نے جو باتیں پوچھیں اور جس انداز سے پوچھیں اس سے وہ بہت ہی پریشان ہو گیا اور آخر میں ہم دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ شخص قتل جیسے اقدام کی جرت نہیں رکھتا اور اسے اپنی بیوی سے دلی محبت تھی اس نے بتایا کہ مقتولہ کے ساتھ اس کی شادی ایک دوست کی معرفت ہوئی تھی اس کے والدین اس لیے اس لڑکی کو گھر نہیں لانا چاہتے تھے کہ یہ طلاق یافتہ ہے اور اس کا ایک بچہ بھی ہے لیکن جب اس نے خود لڑکی کو دیکھا تو یہ بھی قبول کر لیا کہ لڑکی طلاق یافتہ ہے اور اس کے بچے کو بھی قبول کر لیا اسے اپنی بیوی کی خوش مزاجی اور آزاد خیالی اچھی لگتی تھی اس نے اپنی بیوی پر پردی کی اور بھرکی کی پابندی آئید کی ہی نہیں تھی ہمارا وہ دن وہیں گزرا اگلا دن مخبروں سے رپورٹے لینے میں گزرا اور اس سے اگلے دن کے غالباً گیارہ بجے تھے جب مجھے بتایا گیا کہ شاہدرہ تھانے کے ایسے چو کا فون ہے میں فون سننے لگا توقع یہ تھی کہ وہ اس واردات کے متعلق کوئی بات بتائے گا لیکن اس نے یہ خبر سنائی کہ مقتولہ کے بیٹے عبید کو اس کے باپ یعنی عبید کی ماں کے پہلے خاون نے ریوالور سے گولی مار کر قتل کر دیا ہے پولیس والے اپنے جسمات کو دبا کر رکھتے ہیں میرا رد عمل یہ نہیں تھا کہ مجھے سخت صدمہ پہنچتا کہ پہلے ماں قتل ہوئی اور اب اس کا نوجوان بیٹا مارا گیا بلکہ مجھے اتمنان سا محسوس ہوا کہ اب مقتولہ کا قاتل بھی مل جائے گا یہ قاتل مقتولہ کا پہلا خاون بھی ہو سکتا تھا جس نے اپنے سگے نوجوان بیٹے کو گولی مار دی تھی ایسے چو نے بتایا کہ عبید کو اس کے باپ نے اپنے گھر میں گولی ماری ہے اور تھانے میں آ کر یہ ریپورٹ دیئے کہ اس کے بیٹے نے خود اپنے سر میں گولی مار کر خودکشی کیے باپ نے وہ ریوالور جس سے اس کے بیان کے مطابق عبید نے خودکشی کی تھی تھانے دار کے حوالے کر دیا تھانے دار نے اسے کہا کہ اپنی پہلی بیوی کو بھی اسی نے قتل کیا اور بیٹے کو بھی شاہدرہ تھانے کا یہ ایسے چو ایک ہندو راجپوت تھا جو طبیعت اور مزاج کا بڑا ہی سخت تھا اس نے مجھے بتایا کہ عبید کے باپ سے بیان لینے کے لیے اس نے اس شخص پر عیزہ رسانی کا عمل شروع کر دیا ہے لیکن وہ ابھی تک اس بات پر قائم ہے کہ عبید نے خودکشی کیے اس واردات کا تعلق اس واردات کے ساتھ نظر آتا تھا جس کی تفتیش ہم کر رہے تھے لیکن ہم اپنے آپ ہی اس تازہ واردات کی تفتیش اپنے ذمہ نہیں ڈال سکتے تھے اس کے لیے اوپر کے حکم کی ضرورت تھی ہم صرف اجازت لے سکتے تھے کہ عبید کے قتل کی تفتیش جو ایسے چو کر رہا ہے اس پر نظر رکھیں سب اسپیکٹر فرانسس کا مشورہ تھا کہ شاہدرہ والوں کو تفتیش کرنے دی جائے اور دیکھا جائے کہ وہ کس نتیجے پر پہنچتے ہیں فرانسس یہ بھی کہتا تھا کہ شاہدرہ کے تھانے دار کو ملزم پر تشدد کرنے دو امید ہے وہ دونوں قتل تسلیم کر لے گا ہم اگلے روز صبح شاہدرہ تھانے پہنچے لاش کا پوسٹ موٹم گزشتہ روز ہی ہو گیا تھا اور لاش وارسوں کے حوالے کر دی گئی تھی اس گھر میں دو افراد قتل ہو گئے تھے پوسٹ موٹم ریپورٹ میں آیا کہ گولی مقتول کی کنپٹی پر اتنی قریب سے لگیئے کہ گولی کا دھوان زخم کے ارد گرد جم گیا تھا دوسری اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ ہندو تھانے دار ملزم کے گھر گیا تھا اور اس نے فائر کی ہوئی گولی برامت کر لی تھی یہ گولی بھی پوائنٹ تھری ایٹ ریوالور کی تھی مطلب یہ کہ یہ ریوالور بھی اسی بور کا تھا جس بور ریوالور سے عبید کی ماں کو گولی ماری گئی تھی تھانے دار نے ایک کاروائی فوری طور پر کر لی تھی اور وہ یہ کہ ملزم جس کا نام موسین علی تھا ریوالور کے ساتھ تھانے آیا تو تھانے دار نے انگلیوں کے نشان محفوظ کرنے والی کٹ نکالی اور ریوالور کے دستے اور نالی پر انگلیوں کے جو نشان تھے وہ محفوظ کر کے اسی وقت ملزم کی انگلیوں کے پرنٹ لیے اور فنگر پرنٹ بیورو کے ہاں بھیج دئیے ہم جب شاہدرہ تھانے میں پہنچے تو اس کے دس پندرہ منٹ بعد انگلیوں کے نشانوں کے ماہرین کی ریپورٹ آگئے ریوالور پر ملزم موسین علی کی انگلیوں اور ایک ہتھیلی کے نشانات تھے ہم کوئی انعاڑی تو نہیں تھے ہم جانتے تھے کہ ملزم یہ ریوالور گھر سے یعنی موقع واردات سے اپنے ہاتھ میں لے کر تھانے آیا تھا اس لیے اس کی انگلیوں کے نشانات ریوالور کے دستے پر لاسمن ہونے چاہئے لیکن مقتول کی انگلیوں کا ذرا سابی نشان ریوالور پر موجود نہ تھا ماہرین کی ریپورٹ کے مطابق ریوالور کے دستے پر تمام نشانات ملزم کے تھے ہم نے ایک کاروائی یہ کی کہ وہ چلی ہوئی گولی یعنی بولٹ جو مقتولہ کی کھوپڑی میں سے گزری اور واردات والے کمرے سے برامد ہوئی تھی ہمارے قبضے میں تھی ہم نے شاہدرہ والی واردات کی چلی ہوئی گولی بھی لے لی اور یہ دونوں گولیاں اور ریوالور بیلسٹک ایکسپرٹ کے پاس بھیج دیئے ہمارا اس ایکسپرٹ کے ساتھ تعلق رہتا تھا میں نے اسے فون پر کہا کہ یہ ریپورٹ ہمیں فوراں یعنی ارجنٹ چاہیے شاہدرہ والے تانے دار نے ریوالور کا نمبر نوٹ کر لیا تھا اس نے ملزم سے پوچھا کہ اس ریوالور کا اس کے پاس لائسنس ہے یا نہیں ملزم نے کہا تھا کہ اس کے پاس نہ لائسنس والا کوئی ریوالور ہے نہ بلا لائسنس میں نے اور فرانسس نے تانے دار کا ایک کام اپنے ذمہ لے لیا وہ یہ کہ ریوالور کا نمبر لے کر ہم ڈپٹی کمیشنر کے آفیس کی اسلا برانچ چلے گئے اور کہاں کہ ریکارڈ دیکھ کر بتائیں کہ یہ ریوالور ریکارڈ پر موجود ہے یا نہیں ریجسٹر دیکھا تو یہ نمبر مل گیا یہ لائسنس یافتہ ریوالور تھا اور یہ لائسنس ایک بہت بڑے مسلمان زمیندار کے نام تھا اور اس کا پورا پتہ بھی موجود تھا ہم نے یہ پتہ نوٹ کر لیا یہ دلی کا ہی تھا ہماری یا یوں کہیں کہ اس وقت کی پولیس کی فرض شناسی دیکھیں کہ ہم ڈپٹی کمیشنر کے آفیس سے نکل کر اس ایڈریس پر پہنچے وہ زمیندار گھر پر ہی مل گیا ادھیڑ عمر آدمی تھا اور ہنسا معزز تھا ہم نے اپنا تعرف کرائیا اور اس سے پوچھا کہ اس کا ریولور کہاں ہے گم ہو گیا تین دنوں سے گم ہو گیا اگر ریولور گم ہے تو آپ نے کچھ کیا نہیں کیا کیوں نہیں میں نے اپنی بیوی اور بیٹے سے پوچھا تھا انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا تو میں نے اسی وقت تھانے جا کر ریپورٹ درج کروا دی تھی آپ کیوں پوچھنے آئے ہیں کیا ریولور کسی کے قبضے سے برامت ہوئے ہیں آپ کی ریولور سے ایک نوجوان لڑکے کو قتل کر دیا گیا ہے اور آپ کا ریولور برامت کر لیا گیا ہے کون قتل ہوا ہے کس نے قتل کیا ہے لڑکے کا نام عبید تھا کچھ دن پہلے بیچارے کی ماں قتل ہو گئی تھی اسے بھی اسی بور کے ریولور سے گولی ماری گئی تھی یہ لڑکا تو میرے بیٹے کا دوست تھا مجھے معلوم تھا کہ اس لڑکے کی ماں قتل ہو گئی ہے میں اس کے جنازے میں بھی شامل ہوا تھا لڑکا کس طرح قتل ہوا ہے ہم نے اسے بتایا کہ عبید کس طرح قتل ہو گئی اور یہ بھی بتایا کہ ملسم کہتا ہے کہ لڑکے نے خودکشی کی ہے اس پر بھی غور کریں لڑکے نے اپنے سگے باپ کے گھر جا کر اس کے سامنے کیوں خودکشی کی یہ بھی دیکھیں کہ اس نے الگ کمرے میں اپنے آپ کو گولی ماری تھی یا باپ کے سامنے اس کے باپ نے ابھی تک پورا بیان نہیں دیا میری ایک بات پر بھی غور کریں میرا ایک ہی ایک بیٹا ہے جو اس وقت کالج گیا ہوا ہے عبید کی میرے بیٹے کے ساتھ بڑی گہری دوستی ہے اسے عبید اپنے دل کی باتیں سناتا رہتا ہے میرا بیٹا یہ باتیں کبھی کبھی مجھے اور اپنی ماں کو بھی سنایا کرتا تھا ان باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ عبید زندگی سے تنگ آیا ہوا تھا وہ میرے بیٹے کا کلاس فیلو بھی تھا وہ کئی بار یہاں آیا تھا اور دو تین بار میں نے اسے بٹھا کر بڑے پیار سے سمجھایا تھا کہ وہ اس عمر میں اپنے آپ کو روگ نہ لگا لے کیونکہ اس کے سامنے بڑی لمبی عمر پڑی ہے اور وہ اپنے مستقبل کی فکر کرے لیکن میں نے بھی دیکھا کہ لڑکا مخموم سا رہتا تھا میں یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے لڑکے نے خودکشی ہی کی ہو کیوں نہ ہم یہ باتیں آپ کے بیٹے سے پوچھیں آپ کا بیٹا کس ہوتھ گھر آئے گا ایک گھنٹے تک آ جائے گا لیکن جناب آپ کا ریوولور وہاں تک کس طرح پہنچ گیا کیا ریوولور گھر سے گم ہوا ہے یا آپ کہیں باہر لے گئے تھے اور وہاں بھول آئے میں آپ سے ایک درخواست کروں گا میری حیثیت اور پوزیشن کا خیال رکھیں میں آپ کے آگے جھوٹ نہیں بولوں گا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میرا بیٹا اکلوتا ہے خدرتی طور پر ہم نے اسے ضرورت سے زیادہ پیار دیا میں نے تو اسے کچھ زیادہ ہی بگاڑ دیا یہ میری خلطی اور میرا جرمی صحیح لیکن سچ یہ ہے کہ میرا بیٹا کبھی کبھی ریوولور اپنے ساتھ لے جاتا ہے وہ صرف شعوبازی اور نمائش کیلئے ایسا کرتا ہے اس نے کبھی گولی فائر نہیں کی میں نے کئی بار اس کی ماں سے کہا کہ اسے ریوولور دے دیا کرو لیکن گولیاں نہ دیا کرو لیکن میری خیرحاصی میں ماں بیٹے کی یہ فرمائش بھی پوری کر دیتی ہے کہ بیٹا ریوولور مانگ رہا ہے ماں کو یہ اچھا لگتا ہے کہ بیٹے کے پاس ریوولور ہے کئی دن پہلے بھی وہ ریوولور لے گیا تھا اور اب میں نے دیکھا تو ریوولور غائب تھا میں تسلیم رہا کہ بیٹا لے گیا ہوگا لیکن اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ نہیں لے گیا مجھے اپنے بیٹے سے یہ توقع نہیں کہ وہ جھوٹ بولے گا کیونکہ ہم اس کی ہر زد اور ہر فرمائش پوری کرتے ہیں میں نے فوراں تھانے جا کر ریوولور کی گمشدگی کی ریپورٹ لکھوا دی اب آپ نے بتایا ہے کہ میرے ریوولور سے ایک انسان کی جان سایا ہو گئی تو اس جرم میں مجھے بھی شامل کیا جائے گا کہ میں نے ایسی بہتیاتی سے ریوولور رکھا ہوا تھا کہ کوئی شخص اٹھا کر لے گیا اور اپنا ارادہ پورا کر لیا میں نے آپ سے سچ بولائے اس لیے آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ مجھے اس زلط سے بچا لیں اس حیثیت کے زمیندار عموماً بڑے روب سے رہتے ہیں اور روب سے ہی بات کرتے ہیں یہ شروع سے ہوتا آیا ہے ان لوگوں نے اپنا اثر و رسوخ بھی بنا رکھا ہوتا ہے اس درجے کے زمیندار اپنے آپ کو نواب اور مہاراجے سمجھتے تھے لیکن میں نے اس شخص میں شائستگی اور وقار دیکھا میں نے یہ بھی دیکھا کہ اپنی کلاس کے دوسرے زمینداروں کی طرح خوش شامدی نہیں تھا پولیس کے افسروں کے آگے تو یہ لوگ رکوع کی پوزیشن میں چلے جایا کرتے تھے میں نے فرانسیس کی طرف دیکھا تو فرانسیس نے مجھے سر کا ہلکا سا اشارہ کیا جس کا مطلب یہ تھا کہ اس شخص کی عزت کا خیار رکھا جائے میں نے اسے تسلی دی کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اسے ہی اس کے بیٹے کو اس جرم میں شریک نہ کریں اس نے بڑی ہی پرتکلف چائے سے ہماری توازوں کی ہم چائے پی رہے تھے کہ اس کا بیٹا آ گیا باپ نے اسے بلا کر ہم سے ملوایا وہ بھی عبید کی طرح خوبصورت لڑکا تھا ہم نے اس کے باپ سے کہا کہ یہ کھانا کھا لے پھر ہمیں سے الگ بٹھا کر پوچھیں گے لڑکا کھانا کھا کر آ گیا تو میں نے اس کے باپ سے کہا کہ وہ اسے ہمارے پاس اکیلا بیٹھنے دے باپ اٹھ کھڑا ہوا شرفی بیٹا یہ جو کچھ بھی پوچھیں بلکل سچ سچ بتانا تم سچ نہیں بولو گے تو بھی انہیں کہیں نہ کہیں سے سچی بات معلوم ہو جائے گی پھر یہ تمہارا جرم ہوگا کہ تم نے پولیس کو جھوٹ بول کر گمراہ کرنے کی کوشش کی بات کتنی خطرناک کیوں نہ ہو سچ بولنا تم پر کوئی الزام آیا تو وہ میں انسائبان سے ماف کرا لوں گا باپ اپنے بیٹے کو یہ ہدایت دے کر کمرے سے نکل گیا لڑکے کا نام مشرف تھا اور اسے شرفی کہتے تھے اپنے اببہ جان کا ریوالور کہاں پھینک آئے ہو میں کہاں لے گیا تھا ہم نے اسے کہا کہ اس کا باپ ہمیں بتا چکا ہے کہ وہ ریوالور نکال کر لے جاتا ہے اور شو بازی کرتا ہے میں نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ سچ بولے اببہ جان نے آپ کو ٹھیک بتایا ہے میں کبھی کبھی ریوالور اپنے ساتھ لے جاتا تھا لیکن اب میں نہیں لے گیا تھا معلوم نہیں کون لے گیا ہے ہم نے ابھی ایک سوال ریزرو رکھا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ زمیندار کا کوئی ایسا نوکر ہوگا جو ریوالور چوری کر کے لے گیا ہو پہلے ہم اس لڑکے سے پوچھنا بہتر سمجھتے تھے ایک یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اس لڑکے کے باپ نے ہمارے دلوں میں ایک شک پیدا کر دیا تھا وہ اس طرح کہ اس نے کہا تھا کہ اببہ بہت ہی مغموم رہتا اور کبھی کبھی رو پڑتا تھا یہ شک ذہن میں رکھ کر ہم نے سوچا کہ پہلے شرفی سے یہ پوچھا جائے کہ اببہ کی ذہنی اور جذباتی حالت کیا تھی چلو ریوالور کی بات چھوڑو اببہ تمہارا بڑا ہی گہرا دوست تھا وہ قتل ہو گیا ہے یا اس نے خودکشی کر لی ہے میں نے آج صبح یہ خبر اخبار میں پڑی ہے وہ تو میرا اتنا گہرا دوست تھا کہ میرے ساتھ دل کی ہر بات کرتا تھا ہمیں اس کی ہر بات بتاؤ ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے خودکشی کی ہے یا اسے باپ نے قتل کیا ہے شرفی نے ہمیں اببہ کی باتیں سنانی شروع کر دی جو میں مختصر آپ کو سناوں گا عبید اور شرفی پہلی بار کالج میں ملے تھے جب وہ فسٹ ہیئر میں داخل ہوئے تھے چند دنوں میں ہی ان کی دوستی پکی ہو گئی اب دونوں سیکنڈ ہیئر میں تھے عبید شرفی کو ودایا کرتا تھا کہ وہ بہت ہی بے چین اور بے آرام رہتا ہے وہ کہتا تھا کہ اس کی ماں اور باپ نے اس کی زندگی میں سے خوشیاں نکال لی ہیں وہ تین سال کا تھا جب اس کی ماں گھر آبیٹھی اور اسے باپ سے الگ کر دیا گیا باپ اسے مہینے میں ہونے اور توفیل آتا تھا وہ بید کو اپنے سگے باپ کے ساتھ بہت ہی پیار تھا وہ جب سکول میں داخل ہوا تو اس کا شعور بیدار ہو چکا تھا وہ اب اچھے برے کو پہچانتا تھا اور اس کے احساسات پوری طرح بیدار ہو گئے تھے کبھی کبھی وہ ماں کو بتائے بغیر اپنے باپ کے پاس چلا جاتا تھا یہ اس وقت ہوتا تھا جب اس کی ماں شاہدرہ گئی ہوئی ہوتی تھی اس وقت اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی تھی اس کا سوتیلہ باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا لیکن اس کے اپنے سگے باپ کی طرح اچھا بھی نہیں تھا یہ باپ اس کے ساتھ اس طرح پیار نہیں کرتا تھا جس طرح اس کا سگا باپ کیا کرتا تھا پھر اس کا پہلا سوتیلہ بھائی پیدا ہوا تو ابید نے دیکھا کہ سوتیلہ باپ اپنے بچے کے ساتھ بہت ہی پیار کرتا تھا اور اس کے دل سے ابید کا پیار نکلتا جا رہا تھا عبید اپنے سکے باپ سے ملتا تو اسے وہ پیار ملتا جو اس کا فطری مطالبہ تھا اس طرح اس کے دل میں اپنے سوتیلے باپ کے لیے نفرت سی پیدا ہونے لگی کچھ عرصہ اور گزرا تو عبید اور سوتیلے باپ کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے اور پھر جب عبید ساتھویں آٹھویں جماعت میں پہنچا تو سوتیلے باپ کے ساتھ اس کی بول چال تقریباً بند ہو گئی تھی وہ آپس میں کوئی مطلب کی بات ہی کرتے تھے عبید کو حصہ اس وقت آتا تھا جب اس کی ماں ڈانٹ کر کہتی تھی کہ وہ اپنے باپ کا احترام کیا کرے اور اس کا ہر کام کر دیا کرے ایک کام تو جوتے پالش کرنا تھا جس سے عبید نے صاف انکار کر دیا تھا عبید کو حصہ اس وقت آتا تھا جب وہ اپنی ماں کو سوتیلے باپ کے ساتھ تنہائی میں دیکھتا تھا یہ اس نے کئی بار دیکھا اس کی ماں اور سوتیلہ باپ احتیاط نہیں کرتے تھے عبید اپنے سوتیلے باپ کو اپنی ماں کے لیے غیر مرد سمجھتا تھا اس کے اندر تلخیاں بڑھتی جا رہی تھی زندگی سے وہ مایوس ہوتا جا رہا تھا اور وہ یوں سمجھنے لگا تھا جیسے اسے اپنے گھر سے نکال دیا گیا ہو اور وہ غیروں اور بیگانوں میں رہ رہا ہو اسے اپنی ماں کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت تھی اسے پیار ماں سے ملتا تھا یا تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے سگے باپ موسان علی سے ملتا تھا جب وہ اس کے پاس جایا کرتا تھا جس روز وہ باپ سے مل کر آتا اس روز تو وہ اس قدر پریشان ہوتا کہ شرفی کے ساتھ باتیں کرتا تو رو پڑتا کہا کرتا تھا کہ اس کا باپ مر جاتا تو وہ کوئی گلا شکوا نہ کرتا کیونکہ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہیں لیکن اسے یہ صورتحال پاگل کیے جا رہی تھی کہ اس کا باپ زندہ تھا اور وہ اس کے پاس نہیں رہ سکتا تھا باپ کے پیار کی محرومی تو وہ محسوس کرتا ہی تھا لیکن یہ صورتحال تھی کہ وہ باپ کی موجودگی میں باپ کے وجود کی محرومی محسوس کر رہا تھا وہ خسیلہ ہونے لگا اس کا مزاد چڑچڑا ہو گیا وہ ذہین تالبیرموں میں سے تھا اور بڑے اچھے نمبر لے کر پاس ہوتا تھا لیکن نومی جماعت میں آ کر اس کا میار اتنا گر گیا اور گرتا ہی چلا گیا کہ ماسٹر بھی اسے مارنے پیٹنے لگے اور اس کا شمار نالائک تالب علموں میں ہونے لگا ایک بار میٹرک میں فیل بھی ہو گیا اس طرح اس کی تلخیوں میں اضافہ ہو گیا اور اس کی حالت یہ ہو گئی کہ کسی کی ذرا سی بات بھی برداشت نہیں کرتا تھا پھر اس کی تباہی میں یوں اضافہ ہوا کہ وہ وہمی ہو گیا خود ہی ایک وہم پیدا کر کے اپنے آپ میں خصہ بیزاری مایوسی پیدا کر لیتا تھا اس کی ہر سوچ منفی ہو گئی تھی کبھی کبھی وہ خودکشی کی باتیں بھی کرتا تھا اور کبھی یوں کہتا کہ میں ایک دو بندوں کو ختم کر کے اپنے آپ کو ختم کر لوں گا یہ بالکل وہی کیس تھا اور جو ہمارے معاشرے کی بہت بڑی خرابی ہے جس پر میم علف صاحب مزامین لکھ چکے ہیں جن گھروں میں اولاد والے ماں باپ سکون پیدا نہیں کرتے اور آپس میں لڑتے رہتے ہیں ان کی اولاد کی ذہنی حالت یہی ہو جاتی ہماری چار دیواری کی دنیا میں ایک بیماری اور ہے میاں بیوی میں ناچاکی ہوتی ہے اور نوبت طلاق تک پہنچتی ہے تو کچھ عرصے بعد بیوی کو دوسرا خاوند اور خاوند کو دوسری بیوی مل جاتی ہے لیکن یہ بہت کم دیکھا جاتا ہے کہ اس کی سزا بچوں کو ملتی ہے وہ اندر سے کٹ پھٹ جاتے ہیں ایسے بچے بڑے ہو کر جرائم پیشہ بنتے ہیں یا ان میں مجرمانہ رجانات پیدا ہو جاتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں ذہنی مریض بن جاتے ہیں شرفی کا بیان ختم ہوا تو میں اور فرانسس اس نتیجے پر پہنچے کہ عبید کا باپ موسین علی شایٹ ٹھیک ہی کہتا ہے کہ عبید نے خودکشی کیے یہ خودکشی کا ہی کیسے لیکن اس کی تفتیش ضروری تھی اور باریک باتوں کو بھی دیکھنا بہت ضروری تھا شرفی نے بتایا کہ ایک تو عبید کی یہ ذہنی حالت تھی جس نے اسے جینے سے بیزار کر دیا تھا اس کے ساتھ اس نے محبت کا روگ بھی لگا لیا تھا وہ لڑکی عبید کے سوتہلے باپ کی بھانجی تھی شرفی نے بتایا کہ وہ بہت ہی خوبصورت اور بڑے اچھے کردار کی لڑکی ہے عبید اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا لیکن سوتہلے باپ نے اسے بری طرح ڈانٹ کر کہہ دیا کہ وہ اس لڑکی کا خیال ذہن سے نکال دے لڑکی اس وقت دسویں جماعت میں پڑتی تھی اور عبید سے باہر ملتی تھی کبھی کبھی عبید کالج سے اور لڑکی سکول سے جلدی نکل آتے اور دونوں تین چار گھنٹے کہیں دور جا بیٹھتے اور باتیں کرتے رہتے تھے سوتہلے باپ نے عبید کے لیے یہ محبت ایک مولک روگ بنا دیا تھا ان کی شادی ہو سکتی تھی لیکن عبید کہتا تھا کہ اس کے سوتہلے باپ نے اسے زلیل کرنے کے لیے یہ رشتہ نہیں ہونے دیا پھر یوں ہوا کہ عبید کالج میں آ گیا تو اس نے ماں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ اس کی اپنی پہلے خاون کے ساتھ کیوں نہیں بنی ماں پہلے خاون کے خلاف باتیں کرتی اور اس کے نقائص بیان کرتی تھی عبید اپنے باپ سے بھی پوچھتا تھا کہ اس نے اس کی ماں کو کیوں طلاق دی تھی باپ باوقار قسم کی باتیں کرتا اور کہتا تھا کہ تمہاری ماں اسلامی احکام کی پابندی نہیں کرتی تھی اور ضرورت سے زیادہ آزاد خیال تھی اس طرح اس کے کانوں میں ایسی باتیں پڑتی تھی کہ باپ اس کی ماں کے خلاف اور ماں اس کے باپ کے خلاف بولتی تھی شرفی نے یہ تو بتا دیا کہ جب عبید کی ماں قتل ہوئی اس سے کچھ دن پہلے عبید کی ذہنی حالت بہت ہی بگڑی ہوئی تھی ماں کے قتل کے بعد تو وہ بلکل خاموش ہو گیا تھا شرفی اس کے پاس آتا تو بھی عبید کچھ نہیں بولتا تھا بیٹھے بیٹھے اچانک کھڑا ہو جاتا اور چل کر دروازے میں جاتا رکتا پھر واپس آتا تم اسے آخری بار کب ملے تھے وہ تو پرسوں بھی مجھے ملا تھا کیا اس کی حالت یہی تھی حالت ویسی ہی تھی لیکن میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ وہ کوئی خطرناک اقدام کرے گا اب یہ بتاؤ شرفی تمہارا ریوالور اس تک یا اس کے باپ تک کیسے پہنچا میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا مجھے کچھ معلوم نہیں کہ ریوالور ہمارے گھر سے کس طرح نکلائے کیا تمہارے گھر میں ریوالور چوری کیا ہمارے گھر میں کبھی چوری نہیں ہوئی کوئی نوکر یا مزارہ اتنی جرت نہیں کر سکتا کہ گھر میں چوری کرے سب جانتے ہیں کہ گھر میں کسی نے ایسی حرکت کی تو میرے ابا جان اسے جان سے مار ڈالیں گے یا ایسی سزا دیں گے کہ سننے والے کانپنے لگیں گے میرا یہ شک پکا تھا کہ عبیت کو ریوالور شرفی نہیں دیا شرفی مان ہی نہیں رہا تھا ہم نے شرفی کو تھوڑی دیر کے لیے باہر بیج دیا اور آپس میں مشرع کیا فرانسس کا بھی یہی خیال تھا کہ شرفی کی عبیت کے ساتھ گہری دوستی تھی اور شرفی اکثر ریوالور اپنے ساتھ لے جایا کرتا تھا ہم نے سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ شرفی کو یہی تاثر دیا جائے کہ ہم نے مان لیا ہے کہ اس نے عبیت کو ریوالور نہیں دیا شرفی کی باتوں سے یعنی اس کے بیان سے ہم نے یہ تاثر لیا کہ عبیت اپنے سوتیلے باپ کی بھانجی کے ساتھ اور بھی زیادہ قریب تھا ہم نے دیکھنا تھا کہ عبیت کے پاس ایسی وجوہات تھیں جو خودکشی پر مجبور کر دیا کرتی ہیں ہم نے اس لڑکی سے ملنے کا فیصلہ کیا شرفی کے باپ کو بلائیا اور اسے کہا کہ اپنے بیٹے کو تیار کرے کہ سچ بولے اور بتا دے کہ عبیت کو ریوالور اس نے دیا تھا یہ کہہ کر ہم وہاں سے آگئے آج کے لیے بس اتنا ہی عبیت لیتی ہوں آپ سے اجازت جا رہے خوش رہیں شادو آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں اللہ حافظ اللہ نکے بان